پہلا سوال تو میرا آپ سے ظاہر ہے یہی بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے اتنا ٹرن آؤٹ کیسے کم رہا اور اب تک جو بھی غیر رسمی اور نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی آگے ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کا باہر نہ نکلنا ان الیکشنز کے لیے اس کا کریڈٹ ظاہر ہے ایم کیو ایم لینے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن آپ کے نزدیک اس کی کیا ریزنز ہو سکتے ہیں دیکھیں ٹرن آؤٹ کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تقریباً پانچ دفعہ یہ الیکشن ملتے بھی ہوئے اور اس کے بعد یہ کہ آج سے دو روز قبل یہ بتایا گیا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں حملہ ہو سکتا ہے کوئی دہستگردی ہو سکتی ہے سوسائیڈل ہو سکتا ہے عجیب و غریب ماحول کے اندر یہ الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن اور کل رات بارہ بہت تک بھی لگ رہا تھا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو غیر یقینی کی صورتحال تھی بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے اور ریزرٹ تو ابھی آ رہے ہیں ریزرٹ تو ابھی آنے ہیں ریزرٹ تو ابھی شروع ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ٹرن آؤٹ کی کمی کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے یہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی اور اس کا انہوں نے بینیفٹ لیا اس کے بعد انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے ایم کیم سے ڈیل کی ایم کیم سے ڈیل کرنے کے بعد ان کے کوئی معاملات اپنے فائننشل معاملات ہیں کیا ڈیل کی علیہ ماضی جیل صاحب ایم کیوں نے کیا ڈیل کی گرمنٹ سے دیکھئے میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ڈیل جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں جیسا انہوں نے جب عدم اعتماد کا ووٹ خان صاحب میں خلاف دیا تھا جو اس وقت ڈیل کی تھی اس وقت بھی خود انہوں نے رستہ دیا پیپلز پارٹی کو کہ آپ کھلے کھیلو جا انہوں نے فائننشل ڈیل دو تھی ان کی اور کونسی ڈیل دو تھی باقی تو اگر یہ ہلکا بندیوں کے ایشو ہوتے اس سے پہلے آپ دیکھئے ایم کیوم کے پاس بڑے موقع تھے جب یہ دو وزیر اور ایک سپیشل اسٹینڈ لے سکتے ہیں اس وقت بھی یہ ہلکا بندیوں کا مسئلہ کرا سکتے تھے یہ پارلیمنٹری سیکٹری لے سکتے ہیں یہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے چیرمن لے سکتے ہیں یہ ایرمیسٹیٹر کراچی لے سکتے ہیں یہ رابطہ کمیٹی کے ممبران کو اس کے ڈی ایم سیز کے چیرمن بنوا سکتے تھے ایرمیسٹیٹر لگوا سکتے تھے یہ اگر اتنے سیریس ہوتے ہلکا بندیوں میں اس آٹھوں مہینے میں تو ان کی ہر فرمائش پوری ہو رہی ہوتی تھی سارے ان کے گھر پہ ہوتے تھے آصف زرداری صاحب لہ وزل ورحمان شباز شریف سارے لوگ تو ان کے بات بہت چلے مان لیا مان لیا علیم عادل شیخ صاحب یہ مان لیا کہ ڈی لیمٹیشنز ایک بہانہ ہے سلمان آپ بھی اگری کریں گے چلے ہم سلمان بھی اگری کرتے ہیں ڈی لیمٹیشنز ایک بہانہ ہے یہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں انہوں نے آپ نے کہا پیسو کی ڈیل کی ہوگی جو بھی انہوں نے کیا ہوگا فیس سیونگ کرنے کی کوشش کرے ہوں گے لیکن پھر بھی مجھے آپ نے کہا کہ ایک افرات افریقہ حالات پیدا کیے یہ سب کچھ کیا لیکن کیا تحریک انصاف کراچی شہر میں اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب رہا یا کامیاب نہیں ہوا باقی پولیٹیکل پارٹیز سے تو چلے میں ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ایک تو آپ کی پاپلیریٹی بھی کم ہو رہی ہے آپ کی نہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ان کو لوگ ووٹ بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن کراچی شہر کے اتنے گھمبیر مسائل ہیں تو تحریک انصاف نے کیوں نہیں موبیلائز کیا کہ ان کا ووٹر نکلتا اور اگر نکلا بھی ہے تو کیا وجہ ہے کہ چلے نتیجہ بھی آ رہے ہیں لیکن ہمیں لگ رہا ایسے لگ رہا ہے آنے والے اب تک نتائج میں کہ جماعت اسلامی آگے ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر اس کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دو قسم کے اس طرح نیاریٹیو چل رہے ہیں ایک تو اورعال ملکی صدا پر ایک نیاریٹیو ہے جو کہ چل رہا ہے جس کے ساتھ پورا شہر کراچی کھڑا ہے اور اس وقت ایک بہت بڑا بڑے محاصمیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ہے مستقبل کی جنگ چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی آزادی نیاریٹیو جس کے اوپر خان صاحب نے گولیہ تک کھا لی ایک طرف وہ معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر پوری قوم کپتان کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ہمارے پاس ان لوگوں کو جو کہ مران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے نیاریٹیو کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے